مصطفیٰ اکمال کراچی نے جو تین مارچ دوہزار سولہ سے شروع ہوا اور آج تک روکا نہیں ہے یہ اس پاک سرزمین پارٹی کی کا جو نظریہ ہے اس کی سچائی ہے اور اس کے اسٹینڈ میں اس کے نیرٹیو میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے اس کے کسی اسٹینڈ میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہم نے پہلے دن جو بات کی ہے ہم آج کے دن تک ان باتوں میں ہم نے کوئی زیر زبر کا فرق نہیں کیا اسی وجہ سے جو لوگ بھی بیٹھ کر ہمیں اوبزرف کر رہے ہیں جو بھی بیٹھ کر ہمیں سیریسلی مونٹر کرتا ہے وہ ہمارے کال اور فیل میں تضاد نہیں دیکھتا ہے تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہونے کے باوجود ہمارے خلاف لوگوں کو نیگٹیف بریفنگ کرنے کے باوجود ہمارے خلاف لوگوں کو جھوٹ بولنے کے باوجود سچائی چھپتی نہیں ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جو لوگ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے کال اور فیل میں تضاد نظر آنے لگتا ہے اور پاک سرزمین پارٹی مسلسل اپنی گروت کی طرف گامزن ہے اور اپنے اسٹینڈ میں اپنے نظریے میں اپنی جو بھی اس نے ایک اپنا نیرٹیف لیا ہے اس میں کوئی اس کو چینج نہیں کرتی اس میں کوئی صبح دوپیر شام کے حوالے کے حساب سے کوئی فرق لے کر نہیں آتی جس کی وجہ سے آج تک لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں میں ندیم بھائی کو پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے تمام کارکنان کی جانب سے اپنے ذمہ داران کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مونٹر کر رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اب observe کرنے کا اور پرکھنے کا time جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اب ختم ہو گیا ہے سچ سچ اور جھوٹ میں فرق واضح پتا چل گیا ہے صحیح اور غلط میں واضح فرق پتا چل گیا ہے تو میں ان تمام لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں ایک لائن ہے بہت لمبی لائن ہے کہ بس اب اللہ کا نام لیں اور عزت والے معاملات اختیار کریں عزت والے معاملات اختیار کریں میں ان لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے اور عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے جن جن کے عقل و شعور پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے اور اس کو ان کے لئے عزت والے معاملات نہیں لکھے انہوں نے رسوہ ہونا ہے ان کے لئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن جن لوگوں کے پاس سچائی زمیر نام کی ذرا سے چنگاری بچی ہوئی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور در دروازہ نہیں ہے کوئی اور در دروازہ نہیں ہے تو آئیں ہم آپ کو امبیرس نہیں کریں گے کھلے ہاتھوں سے ہم آخری سانسوں تک اپنے دروازے بند نہیں کریں گے یہ ہماری یہی ہماری تبلیغ کا یہی ہماری پریچنگ کا یہی ہمارے پیغام کا دعوت کا مین فلسفہ ہے کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک اپنے دروازے بند نہیں کریں گے تو میں ندیم بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ندیم بھائی ندیم راضی بھائی جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ چونکہ ایم پی ہیں تو ان کو ٹی وی دکھاتا ہے دکھائے گا میمبر پارلیمنٹ ہیں ایم پی ہیں پروینشل اسمبلی کے ممبر ہیں تو ان کو ٹی وی دکھائے گا لیکن جن لوگوں کو ٹی وی نہیں دکھاتا کیمرے آپ کے نہیں دکھاتے سیکڑوں کی تعداد میں پارٹی عہدے داران پارٹی کے ذمہ داران پارٹی کے ورکرز روزانہ پاک سرزمین پاٹی میں شامل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر پاک سرزمین پاٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پارٹی پاکستان میں اُبھرنے والی تیزی سے اُبھرنے والی ایک جماعت ہے آج ہم اس ڈیڑھ سال کی عرصے میں پینتیس پینتیس سال سالہ پرانی پارٹی سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہیں آج میری پاک سے زمین پارٹی کا الیکشن سیمبل موجود ہے ڈالفن ہمارا نشان ہے اور یہ ڈالفن انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے الیکشنز میں اس نشان کے ساتھ وطن پرستوں کا یہ کافلہ ایسا انشاءاللہ تعالی نکلے گا ایسی شما روشن ہوگی اس کراچی اور سندھ میں جس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی انشاءاللہ تعالی تو لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے سندھ کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے ہماری پہلی بات سے لے کر آج تک ہماری مستقل مزاجی ہمارا اپنے سٹینڈ پہ ڈڑ جانا اور پھر اس کا قدرت کی طرف سے اس ساری باتوں کا صحیح ثابت ہو جانا دیکھ لیا ہے اور اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس خود سے انکنڈیشنل چل کر آ رہے ہیں میں اس موقع کا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پاکستان کے ارباب اختیار سے مقادم ہونا چاہتا ہوں سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پنامہ لیکس کا میٹر چل رہا تھا فیصلہ ہو گیا کوٹ نے فیصلہ کر دیا جب تک یہ میٹر چلتا رہا ملک میں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ معاملات کیا پیش آ رہے ہیں صبح دوپیر شام پنامہ لیک اللہ اللہ کر کے بھائی فیصلہ ہو گیا اب ایک عجیب بورانسی کی کیفیت ہے ملک کے اندر جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں جو موجودہ پارلیمنٹ ہیں اس سب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو حکمران جماعت علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ملک کی عدلیہ کے اوپر ملک کے اداروں کے اوپر ان کو غلط ثابت کرنے کی پوری مہم چلائی جا رہی ہے کل این اے ون ٹوئنٹی کا الیکشن ہوا ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں بس اس الیکشن کے نتیجے کے بعد دودھ کی صبح سے نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اچھا بھئی ہو گیا کل الیکشن تو کیا جس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تھا پانی آنا شروع ہو گیا جس کے گھر سے گھڑر کا پانی جا نہیں رہا تھا اس کے گھر سے گھڑر کا پانی جانا شروع ہو گیا کیا کراچی میں اب تک جو قربانی کی علائشیں قربانی ہونے کے بعد جو علائشیں پڑی ہوئی ہیں گندگی پڑی ہوئی کیا اٹھنا شروع ہو گئی کیا جو لوگ بے دخل ہوئے تھے ابھی اس حالیہ بارشوں میں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ گئے کیا بجلی پوری آنے لگی نوجوانوں کے ہاتھوں میں روزگار آ گیا خدا کے واسطے اس ملک کے لوگوں کے اوپر میں تمام پاکستان کے عرباب اختیار حکمران طبقے سے حکمرانوں سے اداروں سے گزارش کر رہا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کی عوام پر رحم کریں رحم کریں خدا کے واسطے رحم کریں لوگ مر رہے ہیں لوگ بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں حال یہ بارش میں چھوالے سفراد اس کراچی میں اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں خدا کے واسطے لوگوں کے لئے جو آپ نے یہ ووٹ لیا ہیں لوگوں کے خدمت کرنے کے لئے ایم پی ایم اے مئر وزیر وزیر آزم گورنر وزیر اعلیٰ بنے ہیں خدا کے واسطے ان لوگوں کی اب کچھ فکر کر لیں خدا کے واسطے ان لوگوں کی اور فکر کر لیں کچھ فکر کر لیں قوم کو ایک ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگا دیا ہے صبح دوپیر شام کوئی اور کام ہی نہیں ہے نہ ہارنے والا نہ سزا پانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں اور نہ ان کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے نہ ان کی کوئی اینڈنگ ہو رہی ہے ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی چلی آتی ہے عوام بھاگتے چلے جا رہے ہیں کوئی لوگوں کا پوچھنے والا نہیں اور میں اب عوام سے بھی مخاطب ہوں کہ خدارہ لوگوں رہزنوں میں اور اپنے رہبروں میں اب فرق کرو یہ جو عذاب ہمارے اوپر ہے اسے ہم خود لے کر آئیں اپنے اوپر یہ سوکول ممتخب نمائن نے تم نے شہر کا میئر بنایا ہے ایم پی اے بنایا ہے ایم اے نے بنایا ہے تم نے ووٹ دیئے ہیں تم نے اس ملک میں وزیر اعظم بنائے وزیر اعلا بنائے تمہارے ایسے حالات ہیں لوگوں کے لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں خدا رہا اب اپنے ووٹوں کو دینے سے پہلے نظر ثانی کر لو اپنے بچوں کے اوپر یہ عذاب چھوڑ کر نہ جاؤ ورنہ ان ظالموں سے زیادہ پکڑ تمہاری ہوگی جو تم غلط فیصلے اگر کروگے آج جو کراچی کے حالات ہیں جو حیدر آباد کے حالات ہیں جو میوی پرخاز کے حالات ہیں جو لڑکانہ کے حالات ہیں جو جیکب آباد کے حالات ہیں جو نواب شاہ کے حالات ہیں جو سندھ کے تمام تیز کے تیز ڈسٹک کے حالات ہیں ان حالات کے اوپر ہم نے پاک سرزمین پارٹی نے اٹھارہ دنوں تک کا دھرنا دیا میں میرے ساتھ تمام میری سینٹل کیابنٹ کے تمام ذمہ داران تمام نیشنل کانسل کے تمام ذمہ داران ہم اٹھارہ راتوں تک دنوں تک دن اور رات سنکور پر سوئے ہیں عوام کے ایشیوز کو لے کر حکمرانوں کو جنجوڑنے کے لیے سندھ کے حکمرانوں کو جنجوڑنے کے لیے خاص طور پر ہم نے ریلی نکالی اپنے پروٹوکول کے لیے نہیں لوگوں کے حقوق کے لیے لوگوں کے لیے پانی مانگنے کے لیے اختیارات مانگنے کے لیے دوہ مانگنے کے لیے بجلی مانگنے کے لیے یہ جو آج آپ مسائز سہ رہے ہو جس میں آپ بل بلا رہے ہو ہم انہی ایشیوز کو لے کر تو سڑکوں پر نکلے تھے انہی ایشیوز کے اوپر تو ہم نے دھرنا دیا تھا انہی ایشیوز کے اوپر تو ہم نے آواز اٹھائی تھی تو لوگوں تمہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا تمہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا اگر ہم بار بار دھوکہ کھائیں گے تو پھر دھوکہ دینے والے کا قصور نہیں ہے پھر دھوکہ کھانے والوں کب یہ قصور ہوگا ہمارا کام تو آواز لگانا ہے دعوت دینا کھڑے ہو جانا ہے اپنے سٹینڈ کے ساتھ میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گا میں میں کسی کو برا نہیں کہوں گا میں میری کسی سے دشمنی ذاتی نہیں ہے ہاں لوگوں کے حقوق کے لیے اللہ کو عاظر ناظر جان کر آواز لگاتا رہوں گا میرے ساتھی آواز لگاتے رہیں گے جد و جہد کرتے رہیں گے دعوت دیتے رہیں گے ہم اپنا کام پورا کر کے مرنا چاہتے ہم آواز لگا کر مرنا چاہتے ہم جب اس دنیا سے جائیں تو سرخ روح ہو کر جانا چاہتے پاک سرزمین پارٹی کے کارگنان سرخ روح ہو کر جائیں گے اس دنیا سے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تمام ایمانداری سے اپنی ایم پی ایشپ کو اپنی ایم ایشپ کو اپنی سینیٹر شپ کو اپنی بڑے بڑے عودوں کو پارٹی کے عودوں کو چھوڑ کر اپنی پیتیس سالہ رفاقتوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے حقوق کے لیے زیرو سے شروع کر کر ہم نے سکریش سے شروع کر کر ہم نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیے نہ میرے پاس ایم پی ہے نہ میرے پاس ایم اینا ہے نہ میرے پاس کانسلر ہے نہ میرے پاس لیکن ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں جتنی بھی ہائیلائٹ چیزیں کی ہیں ہمارے جو سولہ نکات ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے خاص طور پر کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے ہم آج کریں ایک سال کے بعد کریں پانچ سالوں کے بعد کریں